صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن جوہا نواری ہوتیل میں پاکستان سوسائٹی آف فیملی فیزیشنز کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مزار شاہد پرائیویٹ ٹیکٹیشنز ہیں ابھی تک پچھلے دس سال آپ نے دیکھ لیے بڑے بڑے نعرے تھے بڑی بڑی بڑکے تھیں بڑی بڑی توفے چلانے کی جناب ایسرشنز ہوتے رہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ دو سو ستر ارو روپیہ آپ کا میٹرو اوری لائن ٹرین پہ لگ جاتا تھا ستر ارو روپے سے کم آپ کا جناب سالانہ ہیلتھ کا بجٹ ہوتا تھا جس معاشر کی یہ صورتحال ہو جس معاشر کی صورتحال یہ ہو کہ سو ارو سے کم آپ کا جا وہ تعلیم کا بجٹ ہو اور آپ کی ستر ستر اسی اسی ارو روپے کی ایک میٹرو کا پروجیکٹ آپ کا بن رہا ہو وہاں پہ یہی صورتحال ہوگی جو آپ رونا رو رہے تھے اس وقت سارے مل کے کہ ہمیں تو جناب وہ فری میڈکیشن دینے کو تیار نہیں ہے کہ جو خود جناب اس شعبے کے علمبردار ہیں اور شعبے کے جناب مسیحہ ہیں یا شعبے کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو سرکاری ہسپتالوں کے اندر فری ہیلتھ تھی جو ہے وہ فسیلیٹی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی طرف واقعیتاً توجہ دینے چاہیے اور یہ پنجاب کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی تک ینگ ڈاکٹرز کے ایشو نہیں سارٹ اٹھ ہوا پچھلے دس سالوں میں اگر آپ کے پی کے دیکھیں کے پی کے میں ہماری پہلی دفعہ حکومت آئی پہلی دفعہ حکومت آنے کے بعد ہیلتھ کے شعبے میں جو ہم نے وہاں پہ کیا آپ اس کو اکنالج کریں گے اس کو اکسپٹ کریں گے کہ وہ باقی صوبوں کے اندر آپ کو نظر نہیں آیا اور اس پنجاب کے اندر بھی جہاں پہ جہاں وہ اڈیانا جانس کی ٹوپی اور لمبے لانگ گوٹ کے ساتھ جہاں وہ چھلاوہ نمہ آدمی جہاں وہ اپنے آپ کو خانمی اللہ کہاں کرتا تھا وہ بھی جہا وہ مسئلہ حل نہیں کر سکا بڑھ کے انسوں نے بڑی معاہی یون ڈاکٹر ہر چھے مہینے بعد سرکوں پہ ہوتے تھے کوئی پی سٹرکچر ان کا پراپر طریقے سے وہ نیفائن نہیں کر سکا لیکن ہم نے وہاں پہ کے پی کے میں بڑا ہینسوم قسم کا بڑا یونیفارم قسم کا بڑا اٹریکٹیو قسم کا ہم نے ان کو پیکج دیا اور پھر ہم نے وہاں انسینٹیو دیا کہ کوئی ریموٹ ایریاز کے اندر جائے گا یہ ہاتھی ایریاز کے اندر جا کے کام کرے گا جو ڈاکٹر اس کو پی جو ہے وہ اگر شہر کے اندر والا جنہ سپوس چالیس ہزار لے رہا تو اس کو ہم نے اسی ہزاروں لاکھ تک کا جنہ ہم نے اس کو سٹرکچر دیا جو لاکھ ہپیر لے رہا اس کو ہم نے دو لاکھ کے اوپر جو ہے وہ ہم لے کر آئے اور ان کا پراپر ایک ہم نے سٹرکچر ڈیفائن کیا پینشن کا ان کا جنہ آپ ایک سٹرکچر ڈیفائن کیا پہلی دوہ حکومت تھی گیا لیکن نیت نیت تھی نیت بھی نیت تھی طبیعت بھی نیت تھی ذہنیت بھی نیت تھی یہاں پہ نہ طبیعت ہے نہ ذہنیت ہے نہ صلاحیت ہے یہاں پہ صرف جہاں وہ چکربازی ہوتی تھی کیمراز کے سامنے اور جہاں آپ کے سامنے پڑے ہوئے یہ ریسیور ہوتے تھے ان کو پکڑ پکڑ گئے جناب گراہ کے محسولینی ہٹلر اور موزر تنگ بننے کی ناکام کوششیں ہوتی تھیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تعلیم ہو گیا صحت ہو گی وہ انٹرلیکچول طبقہ وہ جسے کہتے ہیں کہ پروفیشنل جناب آپ کے دپارٹمنٹس اور پروفیشنل آپ کے طبقے کے جن کو زیادہ عصد ملنی چاہیے معاشر کے اندر سوسائیٹی کے اندر ان کے حوالے سے زیادہ قانون سازی ہونی چاہیے ان کے حوالے سے حکومت کو زیادہ سنسٹیب ہونا چاہیے ان کے حوالے سے حکومت کو زیادہ اچھی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ جتنے یکسوئی کے ساتھ وہ اپنی زندگی پسر کریں گے اتلا اچھے طریقے سے پھر وہ غریب عوام کو اور عام عوام کو ڈیلیور کر پائیں گے جب آپ کا ڈاکٹر اور آپ کا پروفیسر اور آپ کا ٹیچر اور آپ کا قانون اور انصاف فراہم کرنے والا اس کو اپنی پیٹ پوجا کی فکر ہوگی اور اپنے گھر والوں کی فکر ہوگی اور اپنے بیوی بچوں کی جا وہ مستقبل کی فکر میں وہ گل گل کے مر جائے گا تو وہ باقی پپلک کو کیا کرے گا وہ باقی عوام کو کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کرے گا وہ باقی کس طریقے سے معاشی اور سوسائیٹی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ نے اپنی سپنشنس دی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کی جو آپ کی یہ سوسائیٹی آف پاکستان سوسائیٹی آف فیملی فیزیشن ہے ان کے جتنی آپ کے رپیزنٹیٹیوز ہیں ان کی میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ اپنی موجودگی میں ایک میٹنگ ٹیک روا دوں اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ خود ایک بڑی پروفیشنڈ ڈاکٹر ہے بڑا ان کا ایک نام ہے ایک مقام ہے ایک عزت ہے ایک پکار ہے اپنے اس شعبے کے اندر جس طرح وہ میڈیکل کے شعبے کو سمجھتی ہیں شاید پہلے کبھی کوئی ہیلتھ منسٹر اس کو اس انداز سے نہیں سمجھتا ہوگا پہلے تو ایک ہیلتھ منسٹر بنایا تھا وہ تھا ہیلتھ منسٹر لیکن وہ زمینوں پر زیادہ ہیلتھ منسٹر تھا وہ پیرا گان سوسائیٹی کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی تھی لیکن آپ یہ ہے جو آپ کو ہیلتھ منسٹر ایک رویہ اور ایک ایٹیچوٹ رکھتی ہیں ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں اور وہ جس طریقے سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے توجہ دیں گی اور دے رہی ہیں ابھی آپ کے سامنے تازہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کل جو ہے وہ منظور کیا ہے پنجاب کابینہ کے اندر پنجاب کے اندر ہیلتھ انشورنس کارٹ پہلے کیا تھا وہ ڈیانا جانز کی ٹوپری اور لمبے لانگ بوٹ والوں نے جناب کیا کیا سترہ ازلاق کا جناب اعلان کیا کہ ہم سترہ ازلاق کے اندر تین لاکھ کی مالیت جناب ہیلتھ انشورنس کارٹ لے کے آنگے وہ بھی ہمارے دیکھا دیکھی جو ہم نے کیپی کے میں جناب انصاف ہیلتھ کارٹ شروع کیا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے انہوں نے یہاں پہ سترہ کا کہہ کے تیرہ کے اندر آغاز کیا اور تیرہ کے اندر بھی تین ازلاق کے جو ہے وہ کارڈ جاری کر دی ہے لیکن ان کا پریمیم ادائی نہیں کیا انشورنس کمپنی کو وہ یوٹیلائز ہی نہیں ہوئے پریکٹیکلی دس ازلاق کے اندر انہوں نے سٹارٹ کیا لیکن ڈاکٹ صاحبہ کی قیادت میں پچھلے تین مہینوں میں ہیلتھ منسٹری نے بڑی دن رات کی میند کر کے ایک پالیسی بنائی جو کل ہم نے ملظور کی ہے ہم پچھلے تین ازلاق کی جو لائیبیلٹیز تھیں جو پیمیٹس تھی ہم نے وہ بھی ادا کی اور ان کو بھی ایکٹیو کیا ان کے ہیلتھ انصاف کارڈ کو بھی اور چار نئے ازلاق ہم نے ایڈ کیے ہیں اس طرح ہم نے سترہ ازلاق کے اندر اس سال ہم ہیلتھ انصاف کارڈ ہیلتھ انشورنس کارڈ لے کر آ رہے ہیں اور اس کی اماؤنٹ تین لاکھ نہیں ہوگی اس کی اماؤنٹ تین لاکھ ساٹھ ہزار ہوگی پھر اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں پچھلی دفعہ کا جو کارڈ تھا خادم اعلیٰ صاحب کہا اس کے اندر ہیڈ انجری نہیں تھی اس کے اندر تجہیز و تکفین کی کہا وہ فسیلٹیز اویلیبل نہیں تھی ہم نے اس دفعہ ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ کی اور صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشن تھی کہ فوری طور پر پنجاب کے اندر بھی کے پی کی طرز کے اوپر یہ ہیلپ انصاف گارڈ جو ہے وہ آنا چاہیے تو ہم یہ دو چیزیں نئی لے کر آئے ہیں اس میں آپ کیا تجہیز و تکفین جس کے پاس گارڈ ہوگا اس کا کوئی اپنا اس کا جناب اولاد میں سے یا اس کی اوخود یا اس کی بیوی یا اس کا خان خدا نہ خاصتہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو تجہیز و تکفین کے بھی تمام جناب پیسوں کے حوالے سے اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور پھر تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہم لے کر آئے ہیں اس میں جو نیا فیچر ہے پہلے یہ تھا کہ آپ کے تین لاکھ کی اماؤٹ کمپلیٹ تو آپ کی فسیلیٹیشن اس سال کے لیے ختم لیکن اس میں ہم نے تیگ کیا ہے کہ اگر سال ختم ہونے سے پہلے تین لاکھ ساٹھ ہزار کی اماؤٹ ختم ہو جاتی ہے تو مزید بھی اس کو ایکسینٹ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم فسیلیٹیٹ کریں گے اب یہ پالیسیز پھر کل ہم نے سولہ پرسنٹ پنجاب سے اس ٹیکس ہیلتھ انصاف گارڈ کے اوپر ہم نے اس کو ایکسینٹ کر دیا ہے کابینا نے اسی طریقے سے تیہ کیا گیا کہ ہیلتھ کے شعبے کے اندر اور تعلیم کے شعبے کے اندر زیادہ سے زیادہ اسامیہ پیدا کی جائیں گی تین ہزار نئے ڈاکٹرز ہم اس کو انڈیکٹ کر رہے ہیں نرسز جناب ہزاروں کی تعداد کے اندر پیرہ میڈیکل سٹاف اور نرسز کو ہم جناب لے کے آ رہے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار بارہ سے اٹھارہ ہزار کے راؤنڈ باؤٹ وہ ہم فوری طور پہ اس سال اس کو انڈیکٹ کر رہے ہیں اب یہ جو پالیسیز ہیں یہ وہی لے کے آ سکتا ہے جو ٹھیکے دار نہیں ہوگا جس کی سوچ جو ہے وہ بجلی سے شروع ہوکے سیمٹ پہ اور سیمٹ سے جا کے آگے سریعے پہ ایک ختم نہ ہونے والی ہو یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے حکمان وہ رہے ہیں کہ جو صرف پانچ چیزوں کو ترقی سمجھتے تھے کیا تھا بجلی ریٹ سیمٹ سریعہ اور لیبر بس وہ سمجھتے تھے ادھر سے ہی ترقی شروع ادھر سے ہی ترقی ختم ایسے لوگ ہیومن ڈیویلپنٹ کی طرف توجہ نہیں دے سکتے ہیومن ڈیویلپنٹ کی طرف وہ توجہ دے گا آپ کی فیلڈ ڈاکٹر ہے میں ایک ایک اکانومیس اور کمپیوٹر سوف اینجینئر ہوں ہم نے اکنومکس اپڑی ہمیں پڑھایا گیا ماسٹر ڈیگری میں جنب مایکرو مایکرو جنب ڈیویلپنٹ اکنومکس وہ ساری کی ساری ہیومن ڈیویلپنٹ کی دھومتی تھی تعلیم صحت انصاف عزت وقار ڈیگنٹی احترام یہ چیزیں جب آپ کے معاشرے کے اندر انسانوں میں آئیں گی تو آٹومیٹک ان کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا صلاحیت بھی پیدا ہوگی ان کی اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں نکھر کے باہر آئیں گی پھر سرکے بھی بن جائیں گی پھر تیاریں بھی بنیں گے پھر مزائل بھی بنیں گے پھر انجنئرنگ بھی ترقی کرے گی پھر اس پر ٹیکنالوجی بھی ترقی کرے گی سب کچھ ہو جاتا ہے پنجابی کہنے نے کہ ڈیلر پہیاں روٹیاں ساریاں گلنا کھوٹیاں یہ پنجابی کے ایک محاورہ ہے جب آپ کا یہ جو جسم ہے پانچ سے چھے فٹ کا یہ سکون میں ہی نہیں ہے آپ کا دماغ کیا کام کرے گا آپ کو عزت نہیں مل رہی آپ ہسپتالوں میں جاتے ہیں ایم بی پی ایس ٹیگری ہولڈر ہیں آپ کے پاس جناب وہ پاکستان میڈیکل اینڈڈل ایسوسییشن کا کارڈ بھی ہے لیکن آپ کو جناب سرکاری اسپتالوں میں جناب آپ رونا رو رہے ہیں کہ آپ کو جناب کوئی فسیلٹی اویلیبن نہیں ہے کہ آپ کے بی بی بچے اور آپ کو کوئی فری جو ہے وہ میڈیکیشن ملے کس طرح سے آپ کا ذہن یکسو ہوگا ملک کے اندر لیا وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار لانے کا صلاحیتوں کو امپلیمنٹ کرنے کا ہیومن ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری ہے جب تعلیم صحت انصاف عزت وقار معاشر کے اندر بسنے والے لوگوں کو مل جاتا ہے تو پھر خود اندر سے صلاحیتیں باہر آتی ہیں پھر انسان سوچتا ہے ملک کے لیے قوم کے لیے معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے اچھے کے لیے پرے کے لیے اس کی ایک سوچ آتی ہے تو جب اس کا خود یہ پوری حالت ہو بچے بے حال ہو بی بی بدھال ہو خود بھی جناب بی روزگار ہو تو وہ پھر کیا سوچے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب عمران خان صاحب کی قیادت میں جو حکومت آئی ہے وہ بجری ریل سے اتنی محبت نہیں کرتی وہ سیمٹ و سریعہ سے بھی اتنی زیادہ محبت نہیں کرتی وہ انسان کی عزت اور وقار سے محبت کرتی ہے وہ انسان کی ڈگنیٹی سے محبت کرتی ہے وہ پاکستانی پاکستانی کو دنیا کی سب سے عزتدار قوم سبز پاسپورٹ کو دنیا کا سب سے امپورٹنڈ ڈاکومنٹ بنانے میں درچسپی رکھتی ہے وہ پاکستان کے اندر بسنے والے ڈاکٹرز کو یہاں سے پہلے کسی زمانے میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بہت لگایا کرتے تھے پڑے لکھے لوگ اب بدقسمتی سے پچھلے چالیس سالوں میں اور سپیشلی پچھلے دس سالوں میں ایسا کرپشن پدیانتی ٹکے ماری پاکستان سے زندہ بھاگ زندہ بھاگ میرے اپنے کمٹیوٹر میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز وہ آج پاکستان سے بھاگ یورپ امریکہ اور یوے ای کے اندر جو ہے وہ ان کی اکانومیز کو جو ہے وہ سٹیبل کیے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بیسیوڈ ڈاکٹرز کو کہ جو پاکستان کے اندر ہو تو شاید پاکستان کے لیے نہیں پہتر کام کر سکتے ہیں لیکن وہ سعودی ایرپ کے اندر یوے ای کے اندر کینیڈا کے اندر آسٹریلیا کے اندر برطانیہ کے اندر اور امریکہ کے اندر وہاں پہ وہ بڑی بھاری بھرکم سیلری لے کے وہ سمارشل آف سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں جیسے ہم نے کے پی کے اندر ہزاروں سبجک سپیشلسٹ اور ہم نے فیزیشن جو ہے وہ باہر سے ان کو مجبور کیا کہ وہ یہاں پہ آئیں ان کو اچھا ماحول دے کر لیکن وہ یہاں سے کیوں جاتے ہیں یہاں کا ماحول ہی نہیں ہے یہاں پہ جو پروفیشنل آدمی ہوتا ہے جو کمپیٹنٹ آدمی ہوتا ہے جو دیانت دار آدمی ہوتا ہے جو ملک اور پونک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے چور اور لٹیرے قسم کے سیاستدانوں اور بیروکریٹوں سے جن کو صرف اپنی جیب کے علاوہ اور کسی چیز کی غرض نہیں ہوتی انہیں صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ میں آج کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں تو اس کرسی پہ بیٹھ کے جتنی جلدی mathematicalی نہیں geometrically دو ضربے دو چار چار ضربے چار سولہ سولہ ضربے سولہ دو سو چھپن دو سو چھپن ضربے دو سو چھپن کر کے اپنی دولت کو میں بڑھاؤں ہمارا تو یہاں پہ ماحول یہ بنا دیا گیا ہے تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ماحول ایسا بنے گا آج عمران خان صاحب مختلف ممالک کا دورہ کر رہے ہیں targeted visit appropriate optical visit یہ پچھلے جناب آپ کے وزیراعظم صاحب کی طرح شہنشاہ آزم جو تھے پہلے سو دنوں میں پچاسی دن جناب بیرونی دورے تھے اور وہ بھی اپنے ذاتی کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے اور سو سو ڈیٹھوٹ سو بندوں کے ساتھ جس میں چچیر ملیر پپیر پتر صبح وزیر اطلاعظم فیاض الحسن چوہا نواری ہٹیل میں پاکستان سوسائٹی آف فیملی فیزیشن کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں